راشی مانو ادھکار دوارہ نئی دلی میں مانو ادھکار دیواز کے موقع پر ایک کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں کیندری الف سنکھیک معاملوں کے منطری شریف مختار ابباس نقوی مکہ اتیتی کے روپ میں پہنچے شنقوی کے وہاں پہنچنے پر آئیوک کے چیئر پرسن جسٹیش شریف ایچل دکتو ایوام آئیوک کے سدستیوں دوارہ ان کا بھوفی سواگت کیا گیا اس موقع پر شنقوی نے راشی مانو ادھکار آئیوک دوارہ لگائی گئی مانو ادھکار سرچر پردرشنی کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر شنقوی نے مانو ادھکار سرچر پر لکھی گئی سروچ کتابوں کے لیکھکوں کو پروسکار سے سمانت بھی کیا پروسکار وطرن کے بعد شنقوی نے وہاں موجود لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے مانو ادھکار دیوس کے موقع پر بدھائی بھی دی یہاں پر موجود بھائی اور بہنوں سب سے پہلے میں آج ہیومن ڈائٹ دے کے موقع پر جو ہیومن ڈائٹ کمیشن ہمارے ہندوستان کا ہے بھارت کا ہے اس کو میں مبارک بات دیتا ہوں اس کو میں بدھائی دیتا ہوں میں اس میں بدھائی رہا ہوں کہ بہت ہی ڈیفیکل سرکمسٹینسز میں بہت ڈیفیکل حالات میں پرستیتیوں میں ویومن ڈائٹ کمیشن بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بہت ہی ایفیکٹیف طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کے کام کو پوری دنیا میں سراہ بھی جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کے کام کو سمان بھی بلا ہے ہمارا دیش جو پوری دنیا کا سب سے بڑا بڑا ڈیموکریٹک کنٹری ہے آج ہم سات دشکوں سے زیادہ ہماری ڈیموکریسی ہو گئی ہے اور الگ الگ کنچر، الگ الگ بھاشا، الگ الگ دھرم، الگ الگ کھانے پینے کی عادتیں اس کے باؤدور بھی اگر ہم یونائٹ ہیں، اگر ہم ایک ہیں تو وہ سب سے بڑا ہے ہمارا کانسٹوشن، ہمارا سمیدھان اور اس سمیدھان میں دی گئی مانو اعتکار یا ہیومن ڈائٹ کی گارنٹی اس سے بھی امپورٹنٹ ہے ہم نے جسا کہا کہ ہمارے یہاں دیش میں الگ الگ ہاں ایک آپ اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے تو وہاں کی بولی الگ ہو جائیں گی دنیا میں بہت کم جہو پیسہ ملے گا کسی بھی دیموکریٹک کنٹری میں تو بہت مشکل سے دکھتا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے بھاشا الگ ہو جائیں گے کھانے پینے کا ان کا جو کلچر ہے وہ الگ ہو جائے گا پہننے کا کلچر الگ ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ ایک کلچر ہر جہاں جو سمان دکھائی پڑتا ہے وہ ہے طولنس یونٹی اینڈ ہارمونی وہ آپ کو دیش کے ہر کلچر میں ہر علاقے میں ہر چیتر میں ہندوستان کی دکھائی کو دے گا اور یہ بلکہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کا ڈی این اے ہیں طولنس اینڈ ہارمونی ہے ڈی این اے آف انڈیانس انڈیا اور اسی لئے جو ہمارا اتنا پڑا دیش ہے ہمارے دیش میں ڈیفرنٹ چیلنجز کے باوجود ڈیفرنٹ ڈککتوں کے باوجود بھی ہم اے یونٹیڈ ہیں ہم ایک ہیں ہم ابھی بھی ہم مانتے ہیں کہ دنیا میں جو ہیونڈ ڈائٹ وائلیشن کی الگ الگ جہوں پہ خبریں آتی ہیں اس میں میرا دیش پھر بھی جو ہے وہ بہت کچھ آئیسولیٹن گھٹنا ہے کچھ اسٹیٹس کی گھٹنا ہے ہم چھوڑ دیے تھوڑی تھوڑی لیکن اوہرال اگر ہم پکچر دیکھیں گے تو ہم مانے گے کہ ہمارے دیش میں جو ہیونڈ ڈائٹ وائلیشن کا جو مانو ادھکار کے لندھن کا جو کی گھٹنا ہے وہ کافی حد تک کم ہے اور اس کے لئے میں ہیونڈ ڈائٹ کمیشن اس کا جو جو اوہرنیس کمپین لوگوں میں جاگروپتہ کا کمپین ان کے مانو ادھکار کے پڑھتی لوگوں کو جاگروپ کرنے کی جو کا جو پریاس ہوتا ہے اس کا ایک اس کا ایک نتیجہ ہے لیکن ایک چیز میں کبھی کبھی میں تو بہت شروع سے سوشل ایکٹیویس رہا ہوں بہت دنوں سے میں تو سولہ سال میں تھا جب میں پہلی بار جیل میں گیا امرجنسی کی وقت میں تو تب سے میں اب تک یہ دیکھتا ہوں کہ بہت بار ایسی آوازیں سنائی پڑتی ہیں کہ کچھ ٹیروریسٹ آرنائزیشن کچھ ایسے آرنائزیشن جو کی بیگناہوں کی ہتھیائے کرتے ہیں راستی سرچھا کو چنوتیاں دیتے ہیں کچھ آرنائزیشن ان کے بھی مانو ادھکار کو لے کر لڑائی لڑتے دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسے آتنگوادی ایسے جو ورڈ کی پیس این پروسپریٹی کے دشمن ہیں یونٹی کے دشمن ہیں قتلیام کرتے ہیں ان کا بھی کوئی ہونٹ ہوتا ہے مانو ادھکار ہوتا ہے اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتلیام کرنا ٹیرر پھیلانا پورے دیش میں اور پوری دنیا کے شانتی اور سوہارت کو بگاڑنا ان کا مانو ادھکار ہے مجھے لگتا ہے وہ نہیں نہیں ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا جو دیش میں آتن پھیلاتے ہیں جو دیش کی سوہارت کو اور ایکٹا کو ختم کرتے ہیں ان کا مانو ادھکار ترہی بھی جید ہو سکتا ہے اور دنیا میں بہت بڑی چنوٹی ہے اس بات کی کچھ ایکٹیویسٹ ہیں کچھ ارنائزیشنز ہیں جو مانو ادھکار کے لیے لڑتے ہیں لڑنا بھی چاہیے میں مانتا ہوں کہ ان کا فنڈامینٹل رائٹ لیکن اس بات کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ طاقتے جو کی بے گناہوں کے حتی آئے کر رہے ہیں ہمارے جو سرچھا بھالے ان پر جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اگر ان کے بھی ہم ان کے ہی مانو ادھکار کے لیے لگ جائیں گے تو عام لوگوں کو اور ان کے مانو ادھکار کی چندہ پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کر پائیں گے آج جو ہے وہ آج دنیا بہت دنوں سے مانو ادھکار کے لیے جو دیش جاگرک ہیں اور خاص طور سے جن دیشوں میں ڈیموکریسی ہے کیونکہ جن دیشوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پر بھی مانو ادھکار کی چندہ کرنے والے لوگ ہیں لیکن وہاں پر جو ہے وہ مانو ادھکار کی چندہ لوگ کرتے ہوں گے جو ارنائزیشنز ہوں گے ایکٹیو وہ کرتے ہوں گے لیکن سرکاروں یا سرکار یا کانسٹویشن اس کی گارنٹی بہت زیادہ نہیں دیتا ہے ایسی راتیو ایسی سٹیٹس ایسی کانٹریز میں لیکن میرے دیش میں جو ہے وہ کانسٹویشنل گارنٹی ہے سمویدھانی کلکار ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس دوران میں ابھی جیسی سٹیٹس ساہب سے پوچھ رہا تھا کہ اس دوران جو ایمنیڈ وائیلیشن کی جو گھٹنائے ہیں وہ بڑی ہیں گھٹی ہیں تو انہوں نے کچھ سٹیٹس کی بات تو بتائی لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ وہ کنٹرول میں رہیں اور جو اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں اس کو ہم فورا اس پر وہ ہم کاروائی کرتے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو یومن ڈائیٹ کمیشن ہے ہندوستان کا ہمارے دیش کا وہ بہت ہی ایکٹیب بھومی کا نباتا ہے بہت سکری بھومی کا نباتا ہے اور انہوں نے لگ بھت ٹونٹی ایٹ ڈسٹکس ہیں ٹونٹی ایٹ ڈسٹکس کو انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں کافی دنوں سے ہوتی رہی ہیں اور وہاں پر وہ اپنے ایفیکٹیو طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں میں ایک بار پھر سے آج ڈے کے موقع پر ہمارے ڈیومن ڈائیٹ کمیشن کے جو عمرویل چیئرمین ہیں عمرویل میمبرز ہیں ایکی پوری ٹیم ہے ان کو میں بہت بہت بڑھائی دیتا ہوں بہت بہت نبارک بات دیتا ہوں اور ایسی امید کرتا ہوں کہ ایمانو ادھکار کی رکھشہ کے لیے وہ مضبوطی سے جس طرح سے کام کر رہا ہے اور مضبوطی سے اس کو کریں گے بہت بہت شکریہ دنیا بہت شکریہ